بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا نہیں میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے پہلے تو میں سوچ رہا تھا اس بات کو شاید نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ کے سامنے تمام حقائق رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم لوکل پولٹکس میں علچ کے رہ گئے ہیں ہمیں ایک بے ہنگم حجوم بنا کے چھوڑ دیا گیا ہے تو ہم لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جھا رہا ہے ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن نہیں جیت سکتا اگر وہ اپنی فوجیں باہر نہیں نکالتا یہ ڈانلڈ ٹرمپ اس بات پر یقین رکھتا ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک دوسری آپشن دے دیا ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی جو خفیہ ادارے ہیں ابھی ٹرمپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا تھا اور اوباما اپنا دوسرا الیکشن جیت گیا تھا اس کے بعد اس ایک آپریشن کی بیس پہ اوباما اپنا الیکشن جیت گیا تھا دوسرا وہی آپریشن جو ہے وہ دوبارہ سے ہم کرتے ہیں اور ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں اب وہ دو شکار کیوں ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اب ابکر بغدادی کو پاکستان کے کسی علاقے میں پہنچا دیا جائے وہ پہلے ہی ہمارے بارڈر کے علاقے میں ہیں یاد رکھیں یعنی پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اب اگر وہ صرف طالبان سے لڑنے کے لیے آیا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ پاکستانی بارڈر کے قریب ہو اس کو یہاں طالبان کے لیے نہیں لائے گیا یہ وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا جن صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور بہت ہاتھ تک ان کی خبریں ٹھیک ہوتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو لائے گیا ہے پلانٹر طریقے سے اس کو کسی طریقے سے پاکستان پہنچایا جائے گا پھر ایک اور آپریشن ہوگا امریکہ کی طرف سے جاتے جاتے کیونکہ ایک جواز بنانا ہے ابو بکر بغدادی کو پاکستان سے گرفتار کیا جائے گا زندہ میں ویڈیو میں صرف ابو بکر بغدادی کا نام لوں گا جان بوچ کے لیکن یہ امن ازوائری بھی ہو سکتا ہے جس کو امریکن آرمی جو ہے وہ پاکستان پہنچا کے پھر یہاں سے گرفتار کروانا چاہتی ہے اور شاید زیادہ بلیوابل بھی وہ ہو جائے لیکن ہم ابو بکر بغدادی کا نام لے کے آگے جو ہے وہ ساری بات کرتے ہیں حالانکہ ان دونوں کا شک جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہنچا کے گرفتار کرنے کا پلان رکھتا ہے پوری ویڈیوز ہوں گی ہر چیز کی پاکستان کی ایک بت نامی یہ ہوگی کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشتگارد اسامہ بن نادن بھی ادھر سے ملا اب پھر دوبارہ جو دنیا کا سب سے بڑا دہشتگارد ہے اس وقت وہ بھی پاکستان سے ملا پھر چلے گا اس پہ کیس جیسے صدام حسین پہ جھوٹی موٹی عدالت میں چلا تھا نا اس پہ چلے گا کیس ابو بکر بغدادی پہ امریکہ کی عدالت میں وہاں پہ یا انٹرنیشنل کورٹ میں جو کیس ہوگا وہاں پہ وہ خود یہ بیان دے گا کہ میرے ساتھ جو فائٹرز تھے جو لڑ رہے تھے وہ آئی سائی کے ٹرینڈ تھے پاکستان میں ان کو ٹریننگ دی گئی تھی اس جگہ پہ ہماری جو جنسی ہیں جو فائٹرز کا علاقہ تھا اس کا ذکر کر کے وہ کہے گا کہ یہاں سے ٹرین ہو کے فائٹر میرے ساتھ آ کے ملتے رہے ہیں ایون جو دوسرے مذہب سے تبدیل ہو کے مسلمان بنے وہ بھی کچھ عرصہ پاکستان میں گزار کے اور پھر گئے ہیں اور پھر آ کے میرے ساتھ ملے ہیں اور فائٹر بنے ہیں ایک تیر سے دو شکار ہوں گے ایک یہ کہ پاکستان میں ایک اور دشتگرد کو کیسے جگہ ملی کیسے پناہ ملی الزام ایک اور پاکستان پہ نمبر دو وہ بکر بغدادی کے موں سے یہ بات آئے گی کہ پاکستان کی آرمی آئی سائی ہمیں سپورٹ کر رہی تھی نمبر تین ٹرمپ اس وجہ سے الیکشن بھی جیت جائے گا کہ امریکہ میں کہیں گے اس نے سب سے بڑے دشتگرد کو پکڑ لیا ہے ٹرمپ کو بھی اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن جو سب سے اصل چیز ہے جو گریٹر اسرائیل کے رفتے میں ایک سب سے بڑی رکاورڈ ہے پاکستان اس کو دشتگرد ملک ڈیکلیئر دینے میں آسانیگی جو فیٹف کا کام چل رہا ہے یہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ توڑ نہیں چاڑ سکتا ہے بلیک لسٹ کرنا بڑا مشکل ہے زیادہ زیادہ یہ کریں گے اکتوبر میں ہمیں مزید کچھ عرصے کے لئے گریٹر لسٹ میں رکھیں گے اگر ہمیں کلیر چٹ نہیں بھی ملتی تو کلین چٹ مطلب نہیں بھی ملتی تو تو پھر اب یہ بڑا منصوبہ ہے کیونکہ یہ انڈیا نے کشمیر میں جو سٹپ اٹھایا یہ ایسے نہیں ہے کہ آج کال میں ختم ہو جائے گا ٹرمپ نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ یار میں نے الیکشن جیتنا ہے اور اس کے لئے میں نے فوج نکال لیا فوج نے کہا تمہیں الیکشن جیتنا سے غرض ہے وہ ہم تمہیں جتاہ دیں گے فکر نہ کرو ہم یہ طریقہ کر لیں گے اب کیا پلان ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کا فیلحال جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں پاکستان کے لئے اسی لئے یہ جو فارس فلیگ ہے نا ناظرین یہ صرف انڈیا یا کشمیر میں نہیں ہو رہا انڈیا اس طرف شور مچا گیا ہمیں اس طرف بیزی کیے ہوئے ہیں لیکن اصل میں فارس فلیگ وہ اس طرف سوچا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بکر بغدادی کو پاکستان پہنچا جائے اور اسی لئے ہماری جو بار بار آرمی یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ امن ہونا ضروری ہے بار جلدی جلدی سے لگائے گئے یہ سب خبریں شاید بہت پہلے سے چل رہی ہیں شاید اسی لئے جلدی جلدی میں جنرل باجوا نے بار مکمل کی ہے کیونکہ بار جب ہوتی ہے تو احمد و رافت مشکل ہو جاتی ہیں اب ایران کے ذریعے بھی ہمارے اندر کافی دہشتگرد آ گئے ہیں اگر ایران کمپلی سب بھی بن جاتا ہے یا کسی بھی وجہ سے کیونکہ پہلے بھی وہاں سے آتے نہیں اور کسی کو روکا نہیں گیا تو اس رشتے سے کسی طریقے سے وہ اندر آ جائے گا وہ بشک ہمارے سابق فاٹا کے لاغے سے پکڑا جائے وہ بلوجستان سے پکڑا جائے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اچانک این لاہور میں پہنچا اور وہاں آ جائیں امریکہ کے اپاچی ہیلیکپٹرز پہنچ جائیں تو یہ ساری باتیں جو جب بندہ سوچتا ہے تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنا خطرناک منصوب ہے آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر یہ ایک فیصد بھی خبر درست ہے تو پاکستان کے لئے کتنے خطرناک منصوبے بنا دئیے گئے ہیں اور ہم لوگ یہاں پیٹی پولٹکس میں پڑے ہوئے ہیں ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو دنیا ہمیں نوچ کے کھانے کے لئے تیار بیٹھی ہیں آپ جس دن دہشتگرد ملک دیکلیئر ہوگے نا پوری دنیا میں اور یونیٹی نیشن میں ریزولوشن پاس ہوگا یونینیم اصلی ایک سو چھانوے ملک ہیں جتنے بھی کہ پاکستان کے ایٹمی اساسے یونیٹی نیشن کے انڈر چلے جائیں اور آپ کی دفاع کی آخری زمانت فوراں آپ سے لے لی جائے گی اور آپ انڈیا کے سامنے ایک بھیڑ بنا کر ڈال دیے جائیں گے اس لئے ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا ہے ملک میں انارکی نہیں آنے دینی افرہ تفریح نہیں تاکہ ہمارے ادارے ملک کے اندر پریشان نہ اور اسی لئے اسی لئے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اداروں کو گسیٹا جاتا ہے سیاست میں اسی لئے بار بار یہ ہٹ جائے گا یہ ہو جائے گا مارشل آ جائے گا ابھی مارشل آ لگا کے فوج اگر اپنی سیاست میں حصہ ڈال دیتی ہے تو جتنے بڑے مسائل ہیں ہمیں فالس فلیگ ہونے سے روکنا ہے انڈیا میں ہمیں کسی بھی ایسے انڈیا کے جو سلیپر سیلز یہاں ہیں اور یہاں سے وہ جائیں گے انڈیا اپنی ساری ٹریل چھوڑ کے جائیں گے جو بیس بیس سال سے یہاں رہ رہے ہیں انہوں نے آئی ڈی کارز اور پاسپورٹ پاکستانی بنائے ہوئے ہیں وہ انڈیا میں پہنچیں گے اور انڈیا ان کے ذریعے کرائے گا فالس فلیگ اور پھر کہے گا دیکھو جی پاکستان سے بندے آئے تھے ہم نے اس پہ بھی نظر رکھی بھی آئے ہیں دوسری طرف امریکہ جو مہا پلان بنا کے بیٹھا وہ ہے کہ ابو بکر بغدادی کو ہم پاکستان بیچ کے یہاں سے گرفتار کریں گے اور پھر ساری دنیا میں پاکستان کے لئے چینہ بھی شاید آواز نہیں اٹھا سکے گا اگر اتنی بڑی بات ہو گئی تو پہلے اسامہ بن ناظرین کے آج تک زخم بھرا نہیں ہے حالات بہت خطرناک طرف جا رہے ہیں اس طرح کی خبریں اگر امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگ سمجھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوگی اس لئے میرا فرض تھا آپ کو بتانا کہ پلیز جاگتے رہیں اور اپنے ملک میں اس طرح کام کو خراب مت کریں اللہ پاکہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ